دیکھتی ہنکو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا بات ہے آج تو سارے میرے ہم عمر آئے میں انکلز کیا حال ہیں آپ سار چلیں آپ کی عمر چھوٹی ہے لیکن امیر ہونا بھی تے ضروری ہے نا اے نا دے کارم منگن آلے نے بیلے دیتی ہے تے نا نو بے کھنے دے سوری میں نو نہیں پتا تو اڈاکا آرے کل میں نو پوچھ رہے تھا نا یارے ویر پہلا جڑا نوٹ اندھا ہے اے کھیڑی کلر دنھا لی جے بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو ایک زبردست اور انتہائی تکلیف تے حد تک گوڑ لکنگ ایکٹر جناب اماد رفانی اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مارے دوسری مہمان اسلام باہ تشریف لائی ہیں ہوسٹ این ایکٹر محترمہ سبین فاروق بلکم ٹری دشو جی بڑی سبین جی میں خوبصورت شیر لے کر آیا ہوں اماد بھائی کے لیے نہیں وہ بیچ میں نے چھوڑ کے چلے گئے تھے اس کے اوپر میں نے لکھا تھا کوئی تین چار سال کا بریک لیا ہے نا اکیلے چھوڑ جاتے ہو یہ تم اچھا نہیں کرتے ہمارا دل جلاتے ہو یہ تم اچھا نہیں کرتے بکھر جائیں اندھیروں میں سہارا تم ہی دیتے ہو مگر پھر چھوڑ جاتے ہو یہ تم اچھا نہیں کرتے نہ جاگتی ہیں نہ سوتی ہیں نہ ہستی ہیں نہ روتی ہیں ان خوبصورت لڑکیوں سے بچ کے رہنا اماد بھائی یہ کچھے کے ڈاکوں سے بھی خطرناک ہوتی ہیں جی اماد کیا حال چال ہے آپ کے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ کا کیا بلکل ٹھیک تھا ہر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ کم بیک کیا کم بیک کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کم بیک آپ نے کیا یا you are always there نہیں میرے خیال میں کم بیک ہے کیونکہ جسنا تھاکو صاحب نے کہا کہ تین چار سال کا ایک حیاتسہ ہے تھا مگر وہ تین چار سال آپ کام کر رہے تھے میں تین چار سال ایک مووی کر رہا تھا شویف منصور صاحب شویف صاحب کی فلم کیا آپ نے ہا لیکن وہ منظر عام پہ آئی نہیں تو لوگوں کو یہی لگا جیسے میں نہیں کر رہا کام اور ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے کیونکہ میں نے intentionally ٹی وی نہیں کیا اس دوران بلکل صحیح کیا کیونکہ میرا خیال تھا اگر میں شویف منصور صاحب کے ایک بینر کے ساتھ اگر میں مووی کر رہا ہوں تو میں ٹی وی کو ابھی نہیں کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے جو بھی وہ اس فلم میں جو بھی پرابلمز آئیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن ہم نے آپ کو miss کیا ہے سر پوری عوام نے آپ کو miss کیا ہے تم نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی سیاسی نہیں سوری براہ بلکل فنکار بیٹھے ہوئے سو میڈم آپ کے کیا حال ہیں بلکل ٹھیک تھا آپ نے دیکھا ہوئے شو بلکل دیکھا ہوئے آپ کا شو تو سب دیکھتے ہیں سبردست شو ہے آپ سبین خود بھی آپ کرتی ہیں شو اور آپ انٹرویو کرتی ہیں آج کیسا لگ رہے گیس بن کے بہت نرویس ہوں نرویس ہے مجھے تو کوئی گیس بھی لانے سوال پوچھنا بہت پسند ہے اب جب سوال آئے گا تو میں دیکھوں کہ جب میں دوسروں سے پوچھتی ہوں تو کیسا فیل ہوتا ہے ان کو اوکی تو آپ کو سوال پوچھنا پسند ہے ہاں مجھے سوال پوچھنا پسند ہے جواب دینا نہیں پسند سمجھے آپ پوچھے ہیں یہ ہم سب گیسٹ ہیں آپ بوچھیں سوال آہا پلیز آپ پوچھئے یہ تو میری خواہش تھی کہ کبھی مجھے اپنے شو پر بھی سکون ہے کیسے آپ میں بلکل ٹھیک ٹاک آپ سنوئیے آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک ٹاک کیسے چل رہا ہے اس شو سے اس شو پیان اب تو کافی ٹائم آپ کا گزر چھو نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بلکل خاص فرق نہیں ہوا کیونکہ بندے میرے ساتھ وہی ہیں تو میرے نے تو مہنی بدلے جیسا بھی ہے رابر دس آہا توسری تے پلاسٹرک سرجری کرا لیے نا آگے کیا ہے توسری بھی کیوں دیکھو میرے سے بات کر رہی ہیں آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے میں ٹینس میچ دیکھ رہا مگر مجھے ایک بابتہ ہے بیسے آپ کی عماد سے ملاقات ہوئی ہے کبھی نہیں میرے فرس ٹائم ملاقات ہوئی ہے بہت اچھا ان کا کام میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں حانیہ کے ساتھ بلکل لاجکل تو کبھی میں کبھی تم کبھی میں کبھی تم بڑا زبردست جا رہا ہے اور بڑا بیسے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ پہلا ڈراما آتے ہی کریں گے اور وہ بھی ما شاہ اللہ اتنا ہٹ ہو جائے گا پروپر پہلا ہے جس میں سارسٹر دن کا کام تھا اس سے پہلے جانے جہان میں نے کیا ہاں مگر یہ بالا ذرا جانے جہان تو آپ نے اہمی صرف ایک ہلکی سی پلے بال کر رہی تھی وہ ایسے تھا جیسے انجری سے کرکٹر واپس آ رہا ہوتا ہے نیٹس کھیر کرتا ہے جیسے جی فرسٹ کلاس آپ کے لیے یہ ٹیسٹ میچ تو کبھی میں کبھی تم جب پروسس سے گزر رہا تھا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے لیکن آپ کبھی بھی expect نہیں یا predict نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا audience اور critics اس کو overwhelming response دیں گے بالکل so اب جو response ہے I think میرے لیے بہت یہ expectation سے زیادہ ہے expectation سے زیادہ ہے مگر it has been a great comeback for you میں اس کو although comeback نہیں مانتا مگر comeback جو لوگ کہہ رہے ہیں it's been a great comeback for you thank you بالکل مطلب ایسا نہیں تھا کہ آپ بیچ میں کوئی کینیڈا یا آسٹریلیا چلے گے پی آر کارڈ لینے اور تین سال بعد واپس ہے you've done a film and انشاءاللہ hopefully we'll get to see that film soon as well لیکن احمد بھائی کیا پریشانی ہے کہ film میں آپ بتا رہے تھے بڑا مسئلہ بننے وہ نہیں بتائیں گے وہ انہوں نے یہی کہا تھا exactly کیسے بھائی اس کا officially صرف شویب صاحب یہ آپ کو جواب دیتے تھے آپ ان سے جا کے پوچھ لیجئے گا وہ آپ کو بتائیں گے وہ میں نے گیٹر نہیں وڈن دین دے تھے سمیتھو جی کیوں تو بیٹھے اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا مگر مجھے یہ بتائیے مینن کہ میں نے بھی کہا کہ یہ بڑے ایک خوششکل انسان ہے اور یہ actually میں مجھے یاد ہے جب یہ موڈلنگ بھی صرف کیا کرتے تھے سٹارٹ ہوئے تھے تو ہم اماد کو دیکھ کے بہت جیلس ہوتے تھے کل ملاتے تھے ہم اور میں واسے کو دیکھ کے بڑا جیلس ہوتا تھا کہ وہ مجھے اس نمات کرنی ہے ہاں مجھے جھوٹ بول رہے ہیں بلکل یہ ان کو ہم دیکھ کے بڑا ہوتے تھے کہ یار ما شاء اللہ ایک تو ایک اتنا خوششکل اور اس کے اندر چلے ہم ایز ہیومنز ہم نے اپنے آپ کوئی لوجک دینے کے لیے کر لیے کہ بھی اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے اس کے امی ابو ایسے ہیں تو اس لیے جنیٹیکلی یہ ایک خوبصورت لڑکا ہے مگر پھر جب انہوں نے فٹ بھی رہنا شروع کر دیا تب ہمیں کافی ہوئی اپنے اوپر کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی ہے ہم سے وہ بھی نہیں ہو پا رہا تو آپ ابھی بھی ما شاء اللہ اسی دیڈیکیشن سے لگتا ہے جیم جاتے ہیں جس سے آپ پندرہ سال پہلے جاتے تھے کیا کریں بلز بھی تو بھرنے ہیں جیم کے بل بھرنے ہیں آپ نے مطلب اپنے بل بھرنے ہیں بجلی کے نہیں سر نہیں یہ جو ہے نا یہ ڈیڈیکیشن دیکھئے کیسے صاحب آپ مجھ سے کہتے تھے کہ فٹ کیسے ہونا ان سے پوچھئے بھائی جن مجھے بتائیں تھوڑا سر کہ بل کیسے بھرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہنا بل بھی بھرنے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا فٹ رہنا پڑتا ہے تو اچھا فٹنس ضروری ہے کیونکہ پھر ہی کام کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے یس فٹنس کیا گروہ فٹ ہونا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آلویڈی اتنے فٹ ہیں سر ماشاءاللہ اللہ کرے سارا پاکستان ایسا ہو جائے آپ جائے سر ایسا زہن ہو جائے کیونکہ بھی سال بھائی میرے کیسے نتریب کی تھی آخری بھائی تھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فٹ ہے یہ فٹ ہے جی جی ہاں یہ فٹ ہے کتنے کو کافیت فٹ ہے لیکن مزید فٹ ہو سکتے ہیں اگر تھوڑا سا ویٹ اپنا کام کرتے ہیں اچھا آج مجھے بتائیں اب یہ بھی جن جانا شروع کر دیں کتنا ویٹ میں کروں اپنا نہیں مجھے ابھی آپ کا کتنا ویٹ ہے میرا ہے ایٹی فور ہے آپ کا ایٹی فور ہے ایٹھنگ سیونٹی فائیف وڈ بھائیف اب نیکس آئیں گے انشاءاللہ تو میں سیونٹی فائیف کر کے ملوں گا آپ کو سیونٹی فائیف کی ایج میں نہیں ملنا سیونٹی فائیف کے بیٹ کر کے ملنا توسی یہ تشناسی گھٹ بنو دے جنابی نہیں بہت کارو بڑڈان ہو گیا میرا وعدہ ہو گیا نو کلو آپ نے گرانا ہے آپ کی خوبصورتی کی قسم ہے میں میں سیونٹی فائیف کروں اب آپ اپنا نظر پلیز خود ہی اتار لیجئے کیونکہ اللہ میرے پر رحم کرے آپ پر رحم کرے قسم جلیلی جی من اسلام علیکم میرے نام خدیج ہے سر میرا آپ سے ایک کوششن ہے کیا آپ شو جینہ اور مصطفہ سے اتنا جیلس کی ہوتے ہیں ہوئے ہوئے سیدھا یہ انہوں نے کہا ہے آپ بتائیے میں تو ہوئی نہیں وہ عدیل ہے وہ تو ایک فکشنل کیریکٹر ہے جو رائٹر نے لکھا ہے جو ایک فکشنل سٹوری کے اندر پلے کر رہا ہے ویسے نہیں ہے افکورس جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کو اس گھر میں جتنی اپورٹنس دی جائے اور اس کا چھوٹا بھائی جس کو بہت ہی ڈیگریٹ کیا جائے عدیل اس کیریکٹر کی میں بات کروں گا وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اس کی شاندار ہے اس کی جو ہونے والی بیوی ہے وہ بھی شاندار ہے وہ بیوی وہ منگیتر چھوٹے بھائی کی بیوی بن جائے اور اس کی بھاوی بن جائے تو یہ جیلسی فیکٹر ہے میں رکھا آل سنے میں بھی بھائی تو دیو یوں گھر بھائی نہیں میں مینگر ہوں میں بھائی تو میں مستفا ہوں آپ مستفا کے ساتھ آپ روی ہے جو مستفا کے ساتھ جو پچھے ناغ ہے وہ میں مستفا رہا ہوں اچھا وہ اپنی زندگی بہا وہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی من اسلام علیکم سر میرا نام علیزہ ہے میرا کوسٹن آپ سے کہ آپ نے سبا کمر و رحانی آمر دونوں کے ساتھ کام کیا اگر آپ کو دوبرا چانچ ملا تو آپ کس کے ساتھ کام کریں گے ایکسپیرینس دونوں کے ساتھ بہت اچھا تھا لیکن سنس آپ نے پوچھا ہے میں موسٹلی پیچھے کم دیکھتا ہوں تو ابھی ہانیا کے ساتھ سنس حالی میں میں نے کام کیا اور بہت اچھا ایکسپیرینس تھا تو ہانیا کے ساتھ دیفینیٹلی میں چاہوں گا کہ اور بھی موقع ملے مجھے بہت کام کرنا چاہتے ہیں پیچھے کم کیوں دیکھتے ہیں اگر پچھو ویگن آنڈی ہوئے نہاں بکھو بے چھے پچھے گی اور ایر ویو میرے میں دیکھ لیتے ہیں ہلکا ہلکا پوری گردن گھماغنی دیکھتے ہو جی اسلام علیکم میرا نام سونی ہے میرا question ma'am سے ہے کیا آپ کا فیوریٹ پود کونسا جو آپ کبھی بھی کھانا پسند کرتی ہیں دال چاول I think بہت سائے لوگوں کا دال چاول کمفرٹ پود ہے کہ بس اور ہاتھ سے کھانا چاہتے ہیں بھر ہاں آپ کا ایک پورشن دوتا ہے اگر آپ دال چاول کھا رہے ہیں تو ایک پلیٹ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے مگر ابھی ایک پلیٹ کا سائز کون تائیون کرے گا وہ پھر depend کرتا ہے موڈ پہ موڈ پہ پلیٹ بڑی ہو جاتی ہے آپ کو بھو کتنی اور آپ کھانا کتنا چاہتے ہیں پورشن کنٹرول is very important پورشن کنٹرول جم بھی بہت امپورٹنٹ ہے بکرز فٹنس ویٹ لوز کرنا صرف نہیں ہوتا بہت اگر یہ ہے کہ آپ کو جم کا شوق نہیں ہے آپ صرف اگر ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو پورشن کنٹرول ہے میں پرسنلی اس کو فالو کرتا تو دال چاہوال کبھی خود بنایا کے کھایا آپ نے نہیں آپ کو کھوکنگ کا ہے کوئی نہیں مجھے نہیں ہے ان کو بالکل کھوکنگ کا شوق نہیں ہے تو کیا شوق ہے آپ کھوکنگ کا شوق نہیں ہے باتیں کرنے کا شوق ہیں بس تو کریں اب باتیں میں تو فارج ہوتا ہے تو باب بولتا ہے تو آپ کو کیا سکتا تھا کہ you wanted to come into this field honestly ہمیشہ سے مجھے یہ تھا کہ مجھے on screen آنا ہے کیونکہ بات کرنے کا بہت شوق تھا کہ باتیں کرنے ہیں باتیں کرنے ہیں یہ مطلب کیا بات کرنے کا شوق تھا on screen آجا انسان میرا نمبر میں لینا ساری رات کر رہے ہیں on screen انہوں نے اسی لیے جبلے کے اندر on screen ڈالا جو on screen کر سکتے ہیں off screen بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا off screen آپ نہیں بولتی ہیں off screen comfort depend کرتا ہے کہ کون ہے سامنے آپ کی ایک اپنی company ہوتی ہے وہاں پر otherwise میں کافی زیادہ like introvert kind of person but on screen جو ہے وہ مجھے لوگوں سے سوال کرنا curiosity I don't know I think کہ جس سرا acting آپ کو camera دیکھ کر just آپ act کرنے لگ جاتے ہیں so it's like آپ کو بھی camera دیکھ you just want to host that's it camera کے سامنے کبھی زندگی میں انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا let's be honest ہم جو دکھاتے صرف وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا بہت سائی چیزیں جو آپ کو fabricate کرنے پڑتی ہیں بہت سائی چیزیں جو آپ کو کہنا پڑتا ہے لیکن وہ نہیں سچ ہوتا وہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے so جھوٹ بھی بولتے ہیں لیکن آج ایک سچ بولتے ہیں میں آپ کو پیارا لگ رہا ہوں نہیں welcome back to Gup Shep جی اسلام علیکم میرا نام کشف مقصود ہے میرا کوششن مہم کے لیے ہے مہم کبھی مسٹری کنلی آپ سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے سیٹ پر تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں ہینڈل کس طرح سے کرتی ہیں ہاں بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے I think روزی ہوتا ہے آڈینس کو پتا نہیں چلتا بٹ ہم اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں کوشش ہوتی ہے کچھ ورڈس بعض اوقات ایسے نکل جاتے ہیں جو بعد میں پتا لگتا ہے کہ نہیں یہ بولنا نہیں چاہیے کچھ اور بولنا چاہیے تھا ایسی تو آئے دن غلطیاں ہوتی ہیں لیکن I think وہ ایسا ایک آرٹ آگیا ہم لوگوں کو بھی کہ ہم لفظوں سے کھیل جاتے ہیں اس بات کو چینج کر دینا اور وہ پھر اس طرح سے چینج کر دیتے ہیں کہ آڈینس کو پتا نہیں چلتا اور بعض اوقات میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پتا چل بھی جائے تو ایسے لائیب شو اس میں اتنا کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے کہ بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں میمز بنانا شروع کر دیتے ہیں لوگ اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا شروع کر دے ہیں جس طرح ایک بابر آزم کو برے آزم کسی نے بول دیا تو بچہ ایور کو اس طرح کی میمز اگر نیوز پڑھتے ہوئے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں So I think ہم سب انسان ہیں ہمیں خود کو پریزنٹ بھی روبوٹ کے طور پر نہیں بلکہ انسانوں کے طور پر کرنا چاہیے اور پھر دیکھنے والوں کو بھی انسانوں کی طرح ہمیں لینا چاہیے انسانوں سے غلطی ہو بھی جاتی جیسے آپ نے کہا کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے غلطی ہو بھی جاتی ہے وہ غلطی نہیں تھی اچھا وہ صحیح تکام زیادہ لیکن آپ نے اتنے پیارے خوبصور چاکلیٹی بھائے کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ پیارے نہیں ہیں تو آپ کی نظر میں پھر کون پیارا ہے کون سا شخص ہے جو وہ پیارا ہو میرے اببہ ہاں جی امی تایا چاچا خالو خویر امی اببہ تو ہوتے ہی ہیں سب کو پیارے ہوتے ہیں اولاد بھی ان کو پیاری لگتی ہے چاہے انہوں نے میکپ کیا ہو یا نہ کیا ہو ماں باپ تو ماں باپ بھی ہوتا لیکن ایک زندگی کا ایک آئیڈیل بھی تو ہوتا ہے نا ہیرو بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص بہت تو کیا سا شخص ہونا چاہیے اچھا انسان ہونا چاہیے پرسنالیٹی کے لحاظ سے کیونکہ آپ کو لوگوں کی شکلوں کے ساتھ نہیں رہنا ہوتا آپ کو ان کی شخصیت کے ساتھ رہنا ہوتا ہے سو شکلیں آپ کو ایک ہفتہ اچھی لگے گی ایک مہینہ اچھی لگیں گی میں کہا سنی رب کیا آپ یہ دل سے بول رہی ہے وہ سمہاو انہوں نے کہا بات کرنے کا شوق ہے میں چھے کیوں سن رہا تھا میں کہا شکلوں کے ساتھ نہیں پرسنالیٹی میں کہا نہیں لگا خوبصورتی ہر ایک کے لئے ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ مجھے خوبصورت نہیں لگ رہے ہو سکتا آپ کو لگ رہے ہو مجھے بھی لگ رہے ہو مجھے بھی لگ رہے ہو ان سے آپ نے کیوں دشمنی لے لیے آپ جب اچھے ماں سے آپ کو لگ رہے ہو اچھا تُسی بیرے کو قسم شکالو اے تھوم منوں بھی تُسی کوشش ایرے جاتی لائے ہو میں بہت سوشش ہو اس بات پر نہیں نہیں مزا کر رہا ہوں آپ تو ہیں پیاری اچھا کیا ساتھ شکس وہی بات بتانے لگی تھی کہ شکلوں صورت اتنی میٹر نہیں کرتی ہے ایک اچھا انسان اس کی شخصیت کے ساتھ اس کی عادات کے ساتھ آپ کو رہنا ہوتا ہے so i think جو بہت سپورٹیو ہو میرے کام کو لے کر اور ایک اچھی کمپیٹیبیلیٹی ہو کمپیٹیبیلیٹی کمپیٹیبیلیٹی کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہم آنگی اچھا یہ ہوتی ہے اب یہ بھی فریش سیریل کر کے نکلے بلکہ یہ بھی آپ نے ایک سوال پوچھا تھا بیچ میں غلطی کی ایک شو کیا تھا میں نے سبین کے ساتھ وہ لائیف شو تھا تو ایک جگہ پہ جا کے کچھ پڑھتے ہوئے میرا ایک لفظ فس کیا اور ام بیری تھانک فل ٹو ہر کہ انہوں نے بڑا جلدی اس کو کور کر لیا تھا کیا تھا اب دوبارہ پھسے گا بھی کیا تھا بھائیف حق خدرادیت حق خدرادیت خدرادریت یہ نا اچھا وہاں پہ وہ فلو میں کرتے ہوئے میرا حقے تو نکل گیا خدرادیت جو تھا نا وہ خداریت خدریت اور پھر میں نے تب بھی چھوڑ تیسری اٹیمٹ کی میں نے کوئی پتہ نہیں تب بھی نہیں پھر انہوں نے صحیح لفظ بول دیا بھائیف یہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے ایسے کہتے ہیں کہ نیکی کی مہنے مگر خیر آپ کو پوائنٹ سمجھ آگیا ہے کہ ہو جاتی ہے غلطی بالکل جی کوئیسٹن کن کا ہے اسلام علیکم میرا نام حسین ہے میرا سوال مہم سے ہے کہ ہمارے جو ایڈکیشنی سیشتوٹ میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ فیل ورک سے بالکل ہٹ کے ہوتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ایسی ٹریننگ دینے چاہیے کہ ہم فیلد میں آئے تو ہم اس پر فیٹ ہو سکے اچھا یہ بہت امپورٹنٹ کویسٹن ہے جس طرح میری فیلد ایس کمینکیشن یہ سارا پریکٹیکل کام ہے آگے چل کے آپ کو پریکٹیکلی چیزیں کرنی ہے کام کرنا ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو آپ کو صرف تھیری پڑھائی جاری ہوتی ہے اور آپ کو پریکٹیکلی چیزیں نہیں سکھائی جاری ہوتی اور جب آپ وہ چار سال کے ڈگری لے کر ٹائم انویسٹ کر کے اپنا پیسہ انویسٹ کر کے جب آپ وہاں سے نکلتے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ نے سیکھا گیا آپ کے پاس سکلز کیا ہیں میں اپنے شو میں بھی پوری کوشش کرتی ہوں جب بھی کوئی ایسے لوگ آتنے ہیں میری ریکویسٹن سے یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کم از کم کچھ کرکولم میں چینجز لے کر آئیں کوئی پڑھانے کی طریقے ہیں آپ کے ٹیچنگ چینج ہونا بہت جب میں بھی چار سال کے بعد نکلی تو مجھے ہی سمجھ آئی کہ اگر میں ساتھ ساتھ اپنا پریکٹیکل ورک اپنا فیلڈ ورک نہ کنٹینیو رکھتی تو شاید جو میری ڈگری ہے وہ صرف ایک ڈگری ہوتی وہ کسی کام کی نہ رہتی ہے اور عماد بے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح مجھے کافی لڑکیوں نے رجیکٹ کیا ہے شو پر کے ویسے جہاں بھی جاؤں تو اس طرح کا میم مثلا تو آپ تو اس کام کے آئنسٹائن ہیں آئنسٹائن تو تھوڑا سا بتا دیں کیا مجھے کرنا ہے اس کام کے آئنسٹائن جملے پہ غور کری آپ اس کام کے آئنسٹائن ہے کیا کہوں میں سمجھ نہیں آرہی میں نے ہر طرح بات کر کے دیکھ لی کیسے بھائی آپ کی شخصیت اتنی سٹرونگ ابھی سبین نے بھی کہا کہ شخصیت ہونی چاہیے لکس تو ماتر نہیں کرتی مگر وہ نہیں ہے نا جتنی بے ساختی اور ہیومر ان میں ہے مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکچولی ورک کرتا ہے کہیں پہ ہیومر والا پاٹ I think humor is a form of intelligence No but that's not the point the point is that does it work in this department میرا خیال ہے ہاں آپ humorous ہیں پتہ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے At times میرے خیال میں ہیومر آئیس بریک کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز ہوتا ہے چاہے وہ آڈینس کے ساتھ ہو مگر آئیس بریک کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور آئیس کو پاش پاش کر دینا ایک اور چیز ہوتا ہے ایک کوئی طریقہ بتائیں میں نے بھی شادی کرنی ہے میں کیا کروں میں بتائیں صرف طریقہ اگر کوئی آپ کی نظر میں ہے میرے خیال سے تو آپ ما شاء اللہ بہت متاثر کن شخصیت کے حامل ان جیسے لڑکیوں کو بھی پتا ہونا چاہیے جیسے سبیہین ہیں بڑی پیاری ہیں تو اس طرح ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ کا نہیں کام کر رہا یا یہ جنرلی ایک پرسپشن ہے کہ ہیومر ورکس بٹ ایسے کیا خیال آپ کا ہیومر کام کرتا ہے آئی تینک کرتا ہے آئی دو اگری ویدھ ایم بکیز نو بکر نہیں کر رہا ہے تسیوں نہ کوئی کانا چاہتے اینہ کوئی ہیومر بھی نہیں ہے بکر میں یہ تھیوری آج نگیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے مزاہ کا کوئی وہ نہیں ہے ورنہ آپ کی اور کپل شرما کی بیویاں جو ہیں وہ مس ورلڈ اور مس یونیورس ہوتی کیونکہ ایسا نہیں ہے یقینہ یہ کام نہیں کیا ابھی تک یہ ایلمنٹ ما شاء اللہ کیا ہے جو اپنے کریئر میں ادھر ہے کریئر میں ادھر ہے یہ کبھی ایک رائٹ پرسن سے ابھی تک ملے نہیں ہے ہوئے ہوئے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے یومر کو سمجھنے والا بھی تو کوئی چاہیے آپ کے خیال سے ان کے لئے رائٹ پرسن کیا ایتنی کوئی ہیومرس خاتون ہو وہی بہنی بات کوئی ایسی کمپیٹیبلیٹی کوئی کچھ کچھ ماچ ہو رائٹ پرسن سے میلی نینہ سکتا کیونکہ میں بیٹھا ہی لیفت پہ ہوتا ہوں نہیں بگر یہ بات مجھے ان کی اچھی لگی ہے کہ آپ کو میبھی کوئی یہ رائٹ پرسن آپ کے لئے کوئی ہیومرس ہونا چاہیے کہ آپ کی طرح آپ کی فیمل برزن آپ کی جیسی کہ آپ کو جھکتے کریں وہ آپ کو جھکتے کریں آپ جھک تو جھکتی ہونا چاہیے محسن ایک دوجہ تو بال پھڑے اور میرے جالی تھلے آیا جانا سارا ٹرانسپلنٹ پٹیا جائے تھے پھر تو سید باز آؤ ملے گا کیا زورت جوڑی بنے گی پھر سوچے صحیح نا لیکن میرے خوابوں کی شہزادی دورے فشام وہ آئیں گی تو مجھے اوہ اچھا دورے فشام بلکہ آپ کی دورے فشام سے ملاقات ہے نہیں میری نہیں ہے میں نے کام کرنے کا موقع نہیں ملا مجھے اچھا عام بھی کہے صرف یہی چل رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیف علیہ شدیک ہاں رحمت اللہ وبرکاتہ کیم انتہ ہیں آپ اس میں لگے بات کیا ہے سر جی کوئی جا اپی آج کیوں ہے پی اتنے کلم 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 انتہ کلم انتہ کلم انتہ کلم مجی راگی من ملازم اچھا جی اندری تو گل کر پھر آپ بتائیے سر جی موننگ شو دیکھتے ہیں بڑے شاک سے اچھا ماچالا کوئی ایسا موننگ شو ہے جو یہ نان دیکھتے ہیں اوکے سر سولہ کمرے ہیں بیڈرو میں نے جی سولہ کے اندر ہی وہ ٹی وی لگے ہوئے ہیں اچھا ادھر وقفات ہے تو سازالے کمرے میں چلے جاتے ہیں اچھا ایک وقت میں دیکھتے ہیں سارے موننگ شو یا شہدری انا احاب حفلات زفاف فی برنامج السباہی اے گلتے سر کیا باتی بتاؤ نا قلم تو تو آنے سمجھ آئی نہیں آئی سمجھ میں نے میں نہیں آئی سار تو بتاجم ان کے نہیں سارو ایڈی سپیڈ نال بولے نا شیخ سلولی سارے نال نکی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویڈنگ والے موننگ شو ہوتے ہیں سبوں کے چھتے ہیں شادیوں والے وہ سارے کے سارے میں دیکھتا ہوں اور بڑے شوک سے دیکھتا ہوں اے گلتے ہیں لیکن لیسا لدہہم جرینجر کہنے دیں انہوں نے چیڈا کوئی جرینجر نہیں اندھا یعنی ایک کو جائی ہوں اندھنے سارے بھئی مختلف مختلف ہونے چاہیے ہیں ایون کہنے سیٹ بھی سیم اندھنے ایون کہنے انہوں نے گیسٹ بھی سیم اندھنے کہنے جی میں ایک جدید موننگ شو کرنا چاہوں لوگ کہنے جی سب تو پہلے گیسٹ میرے انور مقصود صاحب اندھنے اچھا سوری 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 کہہ رہنے کہ سیٹی ہے اسی جگہ تلو آمانگی اور اتنا بڑا اور اتنا ہیوی ہوئے گا کبیر کبیر سر وڈے تو وڈے سر جی ادھر لگوایا ہے انہیں دبائی مال ہے نا جو اس میں فاؤنٹین آس ہے وہاں پر یہ سیٹ لگوا آ رہے ہیں دبائی مال کے فاؤنٹین بس ہے سر جی کم از کم 35 سے 60 کروڑ درم کا ہے وہ سیٹ صرف معلوم اذا ویڈنگ دیسٹینیشن اذا کبیر دیسٹینیشن ویڈنگ وہاں پر ہوگی اور بہت بڑی بڑی ہوں گی مارننگ شو کے اوپر دیسٹینیشن ویڈنگ جی سر جی پہلے چار پروگرامہ میں تو خود ہی گیسٹ ہوں گے کیوں پہلا پروگرام دوسرا تیسرا اور چوتھا جوگا اس میں ہم پہلے چار پروگرام اور سر جی ٹریننگ پریکٹس بھی شروع ہو گئی ہے ان کی جو فرسٹ انٹری ہے وہ زپ لائن پہ ہوگی زپ لائن پہ سر زپ لائن پہ ہوگی کیونکہ وہی تو ڈیفرنٹ لگے گی اور ٹرائے بھی کیا ماشاءاللہ چھے زپ لائن ٹوٹی ہیں جی سر وہ زپ لائن پہ چلے ہیں نا جی وہ سینٹر سے ٹوٹی ساڑھے تین گھنٹے ایسے گھومتے رہے سنگل لائن پہ کے اوپر اس کے بعد جا کے کہیں گرے ہیں وہاں سے پھر نکال کے ہم لائے ہیں پھر میں نے ان کو مشورہ دیا میں نے کہا پہلے آپ ٹریننگ کریں پیرا شوٹ کی اوپر پھر وہاں سے پیرا شوٹ سے چھوڑا ہے جی وہ پتہ نہیں رسی کونسی انہوں نے کہنسی وہ کہیں جنگلوں کی طرف نکل گئے نہیں مل رہے تھے پھر ایک جگہ نا توفان سایا مٹی کا میں سمجھ گیا میں کہ یہیں گرے ہوں گے پھر وہاں گئے ہیلیکوپٹروں پہ تو وہاں سے پھر جا کے پھر نکالنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اتنے اتنے ریز میں دسے ہوئے تھے پھر رسے باندھے پھر ہیلیکوپٹروں سے کھینچا پھر ماشاءاللہ نکلے جی اب اس کی پریکٹس ہوگی ہے اب صرف زپ لائن کی پریکٹس رہے گی اب چاہتے کیا ہی ہے ایوہ جمیعالترتیبات الموجودن فقط ابغا واحد ہوسٹ ہاں کہندھنے ہار چیز ہے گی بس ایک ہوسٹ دی کمی ہے گی ایوہ اگر تسی کوئی ہوسٹ دے دیو نا جی تو وہ دنہ ساڑا ایگریمنٹ کرا میں تو بالکل نہیں ہو سکتا یہ ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے ماننگ شو ہی ہوسٹ کرتی ہیں وہ ایوہ آدھنے ماننگ شو ہی ہوسٹ کرتی ہیں وہ ایوہ آدھنے ماننگ شو ہی ہوسٹ کرتی ہیں وہ میں ایسائی والدہ رہنا لہا ایوہ آدھنے ماننگ شو ہی ہوسٹ کرتی ہیں ایوہ آدھنے ماننگ شو ہوسٹ کرتی ہیں ایوہ آدھنے ماننگ شو ہوسٹ کرتی ہیں اپنا شیخ وزن بن زرہ ملوس ما فی مشکل اطوب الزحبی عبار النفذی ایوہ آجب الزحبی قلم وہ کہہ رہے ہیں سونے کی کانے ہیں ہماری بحری جہاز ہیں ہیلیکاپٹر ہیں رولز ریس گاڑیاں ہیں کوئلے کی کانے ان کی ہیں ٹرینیں چلتی ہیں ان کی مرج خلیفہ ایوہ فلوس ما فی مشکل قلم قم ابغا ہاں جی کہنے بس دازدیو بھی ایک پروغام دیکھنے پیسے ہوں گے در حمد ویدہ سونا کیونکہ انہوں سمجھ نہیں ہم دی یہ تو بھئی ان کے مینجر نہیں بتا سکتے ہیں وہ خود تو نہیں بتا سکتے ہیں یہ بات ہاں یہ بات سے قلم تیلی مینجر ما فی مشکل ایوہ 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 اسلام علیکم کیا محال ہون پہ جانے تو ماشاءاللہ ایوہ 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 کہنے جی میں فین ہے گائنہ ماشاءاللہ بڑے پیارے ادھکار ہیں گئنہ تینکیس انہا ان کو نہیں لے نا اس میں فی فی لازم ان کو پھر کیا کریں گے یہ یہ میرے سربالے بننے گے سپرستار ماں بھی مشکل ہے لادن پاکستان ایشین ایوہ ایوہ وہاں ملے ایوہ 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 یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ میسج ہے میں نے چہنا تو اچھا ہاں جی آپ نے پریزیڈینٹ صاحب نہیں آج کل چہنا دے ہاں میرے بیسٹ فرینڈ نے وہ بھی آپ کی بیسٹ فرینڈ نے شی پھنگ چھنگ ہاں اُدھا تو نائی بچ بند پہ جب میں رکھوایا ہے ہاں شی پھنگ چھنگ چھنگ ہاں اُدھا نہ آئے گا ہاں تو میں نے کہا دنے کم ٹو دہ سپیشل گیسٹ اُدھا نے نمہ ہاؤسپیٹل بنا لیا ہے نا چائنا میں سر ریبورٹ ہاؤسپیٹل چودہ ریبورٹ ڈاکٹروں پہ مشتمل اے آئی ہاؤسپیٹل اوہ سر لاؤنج ہو گیا ہے ہاں سر لاؤنج ہو گیا ہے نا سر ریبورٹ چیک کرو ڈاکٹر چائنا میں سر جی میں جنیاں بیماریاں دسیاں نے نا ہاں اٹھارہ منٹے ہوئے چاہاں انہوں نے جواب دیتا ہے واہ سر انہوں نے دسیاں بھی ہے کہ بیماری لگی کیوں تینال پھر انہوں نے طریقہ علاج اور میڈیسنوی دسیاں نے کیا بات ہے یار حیران کال دیتے رہے اور یہ سب اے آئی والے روبوٹس کر رہے ہیں جی سر ہوتے تو کوئی بندہ تے آئی کوئی نہیں یار سر ریبورٹ نو دیتے سنا ہے انہوں نے طریقہ بیماری چیک کرنی ہے میڈیسن لے کے دینی ہے واہ میں انہوں نے کہا دھنا ہے آپ اگر کوئی ٹیسٹ کرنا چاہیں پاکستانی بیماریاں ہاں تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں واہ میں پھر انہوں نے پچھے ہیں میں کہا اکھا گو نیرا ہونا ہاں پھر گو سناٹا میں کہا دندل پہ جانا سناٹا میں کہا کڑال پہ جانا کہا کھ بھی نہیں دسیا ہونے سر جی میں کہا کھٹیٹ کار آنا تو بلکل ہی چوکی انہوں نے کہا یار بیماری ہیں تو وہ چینٹر کر دے وہ پھر منٹر کر دیتی ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جانا یعنی اپنی کمائی سے زیادہ بجلی کا بیل آنے سے آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جانا میں نے کہا یار چھاڑیس گل نہیں ہوں اوہ گال پوچھ جڑا ساڑا کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے اچھا میں پھر انہوں نے پوچھے میں کہا ایک بندہ آغوا بھی نہیں ہوا اور مل بھی نہیں رہا تیگوں خاموش میں پھر دوسرا سوال پوچھے میں کہا ایک وقت میں ایک بندہ چار جگہ پر موجود ہے سناٹا میں پھر جنالہ تیسرا سوال انہوں نے پوچھے میں کہ کمپیوٹر جی یہ بتائیں کہ میں جیت بھی گیا اور پھر ہار گیا اگر پھر ایک پرچہ لکھے ہوئے کمپیوٹر جو آیا ہے انہوں نے کہا تمہارا علاج نہیں ہو سکتا تم پی ٹی آئی کے کارکن ہو لیکن یار کمال انہوں نے کر دیتا یار ساہر جی دس ہزار مریض ہیک مہینہ دے میں چھو دیکھ سکتے ہیں ایتے وہ کہا کس نے رائش لگا ہندہ ہے ہاں ہاسپتال جاؤ لگا ساری دنیا ہاسپتال ہے لاری اڈین دے جاؤ لگا ساری دنیا ایتھے گی ہاں ہاں کیونکہ ہم تو ہشو کے لئے بلا کر بیٹھے ہیں مہان شاہر آج کے دے مہمان بلائے ہیں آئی اوہ ایک آئوہ ساری جی نا کاؤن نہیں جان دا میرے فین ہیں کے نہیں ہاں نہیں سوئے میں میں گبر آ گیا بڑے حرصے تو بعد میں دیکھیا نا میں آتی ہوجہ دو آسمانوں کے پہ پہلا ڈراما نہیں سی آیا میں اوہ دو ہی سمجھ گیا کہ بھی یہ بندہ ایشیہ دا بہترین سپر سٹار اے ہاں 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 بلکل یار کمال سان ہے گا تے کو خدمت کی تیچا پانی کافی سر کسی چیز دی ضرورت ہوئے اینا نمیدہ سنا کیونکہ یہ توڑے میز بانے نا باجی نا میں کدھرے دیکھیا ہے ہاں پی ٹی وی یس اے تے روست ریکن ہے اے ساری 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 اے میں انہیں نا روست کھا کے ہیں تے میری شہدادی میں ویکیا تے میں لگا ہے باجی خیر ہو رہی ہے جی بات کر رہے ہیں تے توڑے کل سوال پوچھ رہنگے تے سیئرہ کل ہاں بات کر رہے ہیں پانچ پانچ سوال کر لینا پاکستان دا سب تو زہین افسر ہے گا جی اور کمزور تے تن پتہ ایڈا کمزور افسر میں نہیں بیکیا کال ڈاکو انہوں تاگے نہ بن کے دا سمان لے گئے سر میں جان کیوں تھے باجی اے رہے ہیں دا سمنٹ کیوں صرف میں نے دی لوکیشن ویکھ رہے سب ہی کڑے پاسے جاندے سار جی یہ فوٹو دے 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 ہو کیونکہ میں جا کے تھے اپنے بچے نا دخواں گا یار میرے بچے بڑے گوش ہونگے میں ہم کہنا یہاں بے بان سیلفی پلیس کیونکہ میں بھی نا اب سوشل میڈیا پہ آگیا ہوں کہ سوشل میڈیا تو بغیر سر انہوں نے زندگی ہے ہی نہیں سکین کا رویسنا لگنا بھی تسی زندہ ہے ہی نہیں حالان کتنا بتایا کتنا خطرناک اور نقصان دے میڈیا ہے گا یعنی اگر تسی کسی کلو لکھنا بھی چاندے ہو تو تسی لوک نہیں سکتے بلکل تو تسی کتے آگے ہو شو پہ سر جی کھانے تو بغیر نہیں جانے ارے یار ایک میڈ سر ہلو اوہ کھانا تیار ہے ایرے سہلتے میرے کون جی سر کھانا رہی ہے آ رہے ہیں آ رہے ہیں ویلکم بیک تو گف شپ جی اسلام علیکم میرا نام حمد ایسن علی ہے میرا سوال میم سے ہے آپ انہیں ٹائم سے سکرین پر کام کر رہی ہیں کیا کبھی آپ کو فلم یا ڈراما کی افر ہوئی ہے ڈراما تو کر چکی ہوئی ہے فلم کی مجھے آفر نہیں آئی ڈراما ایک میرے کیا تھا صرف میری شہزادی ایک میری شہزادی اس میں ایک سپورٹنگ رول تھا اس کے علاوہ میں نے ایکٹنگ کو پرسیو نہیں کیا میرا ارادہ بھی نہیں آگے آپ کا نہیں ہے کوئی آپ کو شوق نہیں ہے ایکٹنگ بگر میں شوق نہیں ہے کام ہوتا ہے سامنے کہ یہ کر سکتے ہیں کچھ رولز ہوتے ہیں آفر بٹ میں نے آپ ایسے دیکھتے ہیں ڈرامے وغیرہ میں بہت کم دیکھتی ہوں کچھ ابھی یہ فالو کر رہی ہوں کبھی میں کبھی تو وہ میں فالو کر رہی ہوں جس میں عماد اور فہد نا ہوں وہ والا کام بھی دیکھتی ہے کوئی اور بہت سارے ڈراماز ہیں جیسا کہ کبرا کے ڈراماز ابھی جو ختم ہوا ہے نور جہاں نور جہاں وہ میں نے بہت شوق سے دیکھا بہت زبدست کبرا کی ایکٹنگ ہے اور وہ ڈراما بائی دوئے میں ہانیا کے لیے دیکھ رہی ہوں میں ہانیا میری بہت فیوری اچھا وہ والا ڈراما آپ ہانیا کے لیے دیکھ رہی ہیں نور جہاں آپ نے کبرا کے لیے دیکھا تھا کبرا کے لیے دیکھا کیونکہ مجھے ایکچلی ان کے چوئیس آف پروجیکس جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے کہ وہ بہت چوس کر کے سو پہلے میں دیکھتی ہوں کہ ہانیا کے کوئی ڈراما آرہے تو مجھے پتا ہوگا کہ وہ بہت زبادست ہے کیونکہ انہوں نے چوس کیا ہوگا چھیک ہے کبرا کے جتنے ڈراما سے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں سو میں ان کو بھی فالو کرتی ہوں کپی زیادہ سو یہ دیکھ رہی ہوں کس کبرا کے لیے دیکھ رہی ہوں اپنے دونوں کے علاوہ ایکٹرز ہم تو نہیں ہیں یہ ہانیا کے لیے دیکھ رہی ہانیا میں بہت کہہ نہیں نہیں آپ لوگوں کا کام بھی مجھے بہت پسند ہے آپ بتائیے کبھی خان صاحب مجھے بہت پسند ہے کبھی خان صاحب زبردست میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا ایک ہونر وہ میرے بہت زیادہ فیوریٹ تھے وہ ایک اچھے انسان بھی تھے یہ بہت 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 مہتر کرتا ہے بلکل no doubt about that اس میں کوئی شکل ہے اور جسنا میں نے already بتایا ہانیا پسندے کبرا پسندے اور جہان سوریٹی میں بھی کوئی اور کبھی صاحب تو ہو گیا آئیڈیل نہیں ہے کہ اچھا یہ ہے تو اس کا کام ہوگا تو میں ضرور دیکھوں گی ایسا نہیں ہاں جس کا کام جس وقت جو چل رہا ہے جو کام پسند ہے وہ بس ٹھیک ہو سکتا ہے ویسے you've never really لائک کہ کوئی ہوتا ہے کوئی کوئی کسی بات ہے کہ ٹام کروز کے فین ہے بھئی کوئی شارو خان کا فین ہے کوئی یہاں بھی کسی کا فین ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ نہیں ہے فین بات ہی ختم کر دی جی سر السلام علیکم محمد اسماعیل میرا نام ہے میں بانسری بجاؤں گا موہ کے ساتھ بانسری بجائیں گے موہ کے ساتھ جی سر لوکی گڑا پیرانہ میں جان دے با یہ بھی موہ میں جان دے بانسری وہ سلام انسٹرومنٹ کے بغیر جی سر موسیقی اسماعیل بھائی بہت زبردست ہے بند کر دیئے سے پہلے کہ میرے اندر کی ناغن بہر آجائے تقریباً تقریباً بہاں پہنچنا شروع ہو گئی بہت لیکن کیا بات ہے اور یہ دھیان سے کریے گا یہ آم کسی گرلز کالیج اس کے باہر جو ہے سیٹی کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے تو احتیاط کے ساتھ اس بانسری کو بجائیے گا جی کون ہے نیکس اسلام علیکم سر میرا کوسین آپ سے ہے آپ ایکٹنگ یا موڈلنگ واری لائن میں کس طرح آئے آپ کا شوق تھا یا ایکسیڈنٹلی کبھی پلان نہیں تھا کہ اس فیلڈ میں آنا ہے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بدلتے ہو یا تو انسپریشن سے یا دیسپریشن سے تو میری لیے انٹریسنگ لیے دونوں کا ایک مکچر تھا میں ہمیشہ wanted to be in the limelight ایسا کوئی profession especially میں ایک ایتھلیڈ مندنا چاہتا تھا تو میرے خیال میں از ہیومنز جب سے ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں ایک پرائمری نیڈ ہوتی ہے کہ ہمیں لوگ چاہیں ہمیں ہمارے کام کو دیکھا جائے اور ہمیں محبت ملے love ملے اور appreciation ملے تو تھوڑا against the norms تھا ایک female oriented فیلڈ میں جانا جو کہ موڈلنگ کی میں بات کر رہا ہوں اور پھر ایکٹنگ بھی میری فیملی کے اندر کوئی بھی ایکٹر یا کریٹیو لوگ ہیں لیکن ایکٹر کوئی نہیں تھا تو ہمیشہ سے کرکٹر بننا چاہتا تھا اور ہم جو بھی کر لیں جتنی بھی ہم کوشش کر لیں آپ کی جو منزل ہے وہ آپ کو ڈھونڈ کے چھوڑتی ہے تو ایکٹنگ اور کرکٹر ہونے میں بہت سیمیلیریٹیز ہیں جی اسلام علیکم سر میرا نام زمراہ میرا سوال آپ سے ہے کہ ابھی ریسنڈ ڈراما جو ہے کبھی میں کبھی تم بہت فیمس جا رہا ہے کیا آپ نے وہ جو ڈراما ہے سکرپ دیکھ کے ہاں کی تھی یا کاس دیکھ کر ہاں میں اس کے بارے پہ ایک مزے کی آپ کو سٹوری بتاتا ہوں دوزار بائیس کے سپٹمبر میں بدر محمود جو ڈریکٹر ہیں انہوں نے مجھے رول پچ کیا تھا اس وقت جو سیناریت ہو تھوڑا ڈفرنٹ تھا ہم فلم کی طرف جا رہے تھے ریلیس کی طرف جا رہے تھے تو میں وہاں پہ اوکیپائیڈ تھا اور پھر انہوں نے مجھے افروچ کیا کوئی پندرہ مہینے بعد اس وقت انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا آپ کیا سٹیٹس ہے تو میں نے کہا بدر چلیں تھانکی سو مچ آپ نے مجھے کنسیڈر کیا تو بدر کہتے ہیں کہ میں نے صرف آپ کو کنسیڈر نہیں کیا میں نے آپ کا انتظار بھی کیا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ باقی کاس جو چھوٹا بھائی ہے وہ کون ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ کسی سے منشن نہ کیجے گا فاہد مستویٰ یہ رول پلے کر رہے ہیں میں نے اسی وقت کہا کہ چلیں بدر بھائی میں ان ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ سکرپ بھی اچھا ہوگا اگر فاہد نے اس کا انتخاب کیا ہے کیونکہ میں فاہد کو ایز اپرڈیوسر کی حیثیت سے پہلے جانتا تھا لیکن ایکٹنگ ہم دونوں میں ساتھ نہیں کی ہوئی تھی فاہد میرے بہت بڑے ہیرو ہیں ان کی وجہ سے he's one of the biggest inspirations میرے لیے ایک ایک ایکٹر بننے کے لیے ایک وہ تھا ایک شوق تھا ان کے ساتھ کرنے کا کام اور پھر میں نے جب سکرپ پڑنا شروع کیا تو اتنا یہ ڈیٹیل میں تھا اتنی جو ڈیس فنکشنل فیملی کی ڈیٹیلز اور ریلیشنشپس کے اندر جو اختلافات تھے مجھے بہت انہوں نے انسپائر کیا اور ادیل جو ہے میرے لیے بہت چیلنج کے طور پر میرے سامنے آیا تو بہت سے کامپننٹس ہیں اور یہ کامپننٹس ہیں جنہوں نے مجھے اس کو امادہ کیا اس رول کو لینے کے لیے کیا بات ہے اسلام علیکم میرا نام حرم ہے اور میرا سوال سر سے ہے کیا آپ کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ آپ سٹیو روجر کیپٹن امریکہ جیسے لگتے ہیں ہوئے 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 آپ نے کہہ دیئے بہت بڑی بات ہے میرے لیے تینکیو سو مچ بڑی اچھی بات ہے اور تینکفلی انہوں نے یہی کہا کہ آپ کی شکل کیپٹن امریکہ سے ملتی ہے اگر کوئی پاکستان میں ہوتا کیپٹن تو آپ ہس گئے تھے تو انڈر سپوٹ لائٹ کھیلتے ہیں اماد اور سبین آپ کے ساتھ سوال پوچھوں گا آپشنز دوں گا آپ نے ان میں صحیح جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ لگے کہ جواب نہیں دینا چاہ رہی یا نہیں دے پا رہے تو آپ جرنر نالج پہ جا سکتے ہیں ہاوئیو جرنر نالج پہ اگر صحیح جواب دیا تو with every right answer you get five thousand please yeah they right here اور کتنی دفعہ جرنر نالج پہ جاتے ہیں یہ آپ لوگوں کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اسے پہلے کون کھیلنا چاہے گا آپ کی مرضی ہے ہاں چلیں چلیں سبین نے کہا کہ میں پہلے ہوں گی سبین یہ بتا دیجی آپ کی زندگی پہ فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گی کہ اس میں آپ کا کیریکٹر ان میں سے کون سی خاتون کریں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں کبرہ خان اور ہانیہ آمر آہ دونوں بہت فیورٹ ہیں ہانیہ ہانیہ کریں گی لیکن ٹھیک ہے ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئی اس میں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو آپ نے کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ندہ یاسر نادیہ خان اور مدیہ نکوی تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سیلفی ندہ سمائل کن کو دے رہی ہے مدیہ اور کس کا فلور آ گیا ہے تیسری کون بچی نادیہ خان چاند پہ جا رہی ہیں اسپیس راکٹ میں بیٹھ کے آپ کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گی ان کو اب وہی چھوڑیں گی اچھا کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فوات خان اور حمزہ باسی فوات خان کو چاند پہ چھوڑ دیا آپ نے ایک لانگ فلائٹ پہ جا رہی ہے بارہ تیرا گھنٹے کا سفر ہے ساتھ والی سیٹ خالی ہے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں کس کو بارہ تیرا گھنٹے کے لیے اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں کامران شاہد اور وسیم بادامی کسی کو بھی نہیں جارل نولیج پہ جانا چاہیں گی آپ جارل نولیج پہ چلی گئی ہے یہ بتا دیجئے who was the 7th prime minister of پاکستان how would I know that's why it's called جارل نولیج مجھے نہیں پتا اب آپ پس جارل نولیج پہ جانا چاہیں گی اوری جنل سوال پہ جارل نولیج اچھا جی آپ جب چھائیں مرضی واپس جا سکتی ہیں بائی دوے ٹھیک ہے یہ بتا دیجئے میڈم کہ پاکستان سینٹ کا موجودہ ڈپٹی سپیکر جو صاحب میں انہوں کا نام کیا پہلے تو وہ تیرا سادق سلچنانی صاحب ابھی کون ہے ڈپٹی سپیکر ڈپٹی سپیکر مجھے کیا پاتا ہے ڈپٹی سپیکر کون ہے ٹھیک ہے بس قطبنا فیل ہو گئے پاس اور فیل ہوتا ہے تیسرا بھی تو آپ چاہیں سوچی بھی جا سکتی ہیں اوری جب پہ واپس دو غلط جواب دیے فیل ہو گئی نا نیکس قوششن نا تو نیکس ہی پہ جا رہوں میں میں اس کمیونکیشن کا کوئی سوال پوچھ رہا نہیں کوئی کمپیوٹر کا پوچھ لے کچھ کمپیوٹر کا آرے باز زبردست یہ تو انہوں نے میرے لیے آسان کر دیا چالدہ چلاندہ کمپیوٹر کی نیک دار جاندہ ہے گوگل استعمال کرتی ہیں ہم what does گوگل stand for ہم نہیں آئیڈیا چلے جی باپس چلے گئے ہم ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی پی پاس ہیں کس کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی ٹائٹینک کے اوپر آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں مولانا فضل و رحمان اور جناب وفا کی وزیر اتا تارت صاحب یا بھا اونان ہوسپٹل لے کے جاؤ تشیر ٹائٹینک سے لے کے جاری آپ وہ چلا کے ٹائٹینک پہ لے کر جانا ہے کیونکہ وہ تو ڈوب جائے گی دو بھی ہوگا وہ دو ایک دن بعد ہی ہوگا اگر ہوا تو جانا نولیج جانا نولیج اس پہ بھی اوہے ہوئی تو اتنا آسان تھا انسان سے رہا بھائے تو کیا ہو گیا چروع بے کہا تھا ہم سب انسان نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں پرفیکٹی پہ چلے یہ بتا دیجئے جی پی ایس کچھ اور کمپیوٹر نہ کروں نہیں کمپیوٹر سے نکلائے بھائر ہم نکلائے چلے ٹھیک ہے کیا کوئی بتا دیجئے اور کچھ کیوٹری آپ کی فیوریٹ ہو ایسے یہ کوششنز پہ نا آپ پہلے بتا دیوں گا نہیں نہیں مطلب کہ بہت سارے کوششنز ایم جی کیوز تیار کر کے آتے ہیں لوگ پتا ہوتا ہے نا جنرل نولیج بارے جنرل نولیج بارے ہیں جنرل نولیج بارے ہیں میں کیسے بتا سکتا ہوں پہلے بتائیے پھر کس قسم کا چاہیے آپ کو شو بیس پاکستان ٹیلیجن کے پہلے ڈرامے کا نام بتائیں میں تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب وہ تو میں بھی نہیں ہوا تھا اگر ٹائٹانک میں جا سکتی ہیں واپس وہاں میں نے نہیں جانا وہاں نہیں جانا وہاں مشکل ہے شہباز شریف صاحب پاکستان کتنے میں وزیراعظم ہے کتنے میں ان کو کیا پتا آپ بتائیں مجھے خود پتا ہوتا تمہیں بتا دے ستائیس میں شاہد نہیں جی بتائیے میڈم جنرل نوالیس پہ آپ اہو ہی آگئی ہیں وہاں پہ آسانی سے میں آپ کو گئے وہاں آپ کو پتا ہے وہ سوال آسان نہیں ہے ارے وہ اتنا آسان تھا وہ بلکل آسان نہیں ہے آسانی سے نکل سکتی تھی وہ ڈوبنے والی بات پہ ٹھیک تھا میں ایک کو ڈوبا دیتی لیکن نہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں نہ ڈوبائیں ہمیں نہیں پتا میں ڈوبانے کے لئے تیار ہوں اچھا ڈوبانے کے لئے تیار ہوں دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں اماد ارفانی اور کیسر پیا کیا یہی پیار ہے جنرل نولیج نہیں 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 اب میرا خیال ہے ان کو ڈوبنے دے میں ان کو بچا جو بھی ہے کیسر انہوں نے لائف جیکٹ لے لی ہے اور اماد نے اور مخال سے بنتی بھی نہیں کی تھی بات جو سچ تھی نہیں تے دوسری لیدر علی نہیں بن دی جی اماد صاحب آپ کی باری ہے سر آپ کی زندگی پر فلم بن رہی ہے آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا کیریکٹر اس میں کون سیکٹ کریں گے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں دانش نیمور وہاج علی اور مکال ذلفکار ای تنک شکل و سورت کے جو قریب ہوگا وہ مکال ہوگا تو مکال مکال ہوں گے سر یہ بتا دیجئے لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فہد مصطفیٰ فواد خان اور ہمائیو سعید ایک کو سمائل پرس کرنی ہے ایک کو سمائل پرس کرنی ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ پلیز جنر نولیج جو انہوں نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے مجھے لگتا ہے فواد کے ساتھ سیلفی لے لوں گا فواد کو ہنس کے دیکھ لوں گا اور ہمائیو بھائی کو کہوں گا پلیز آپ کا فلور آگیا جو کہ اصل میں آگیا ہوگا ٹھیک یہ بتائیے چاند پر جا رہے ہیں سپیس راکٹ میں کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑیں گے although you will come back کس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس ہے تاب شاشمی اور امران اشرف ای تنگ امران اتنا اچھ ایکٹر ہے کہ وہ چاند ستارے ڈیزرف کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں لانگ فلائٹ پر آپ بھی ساتھ والی سیٹ خالی دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے کہ ساتھ بیٹھ جائیں آپ کے کس کو ساتھ بٹھانا چاہیں گے بارہ تیرہ گھنٹے کا سفر ہے آپ کا آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آمان اور کرینا کپور کرینا کپور یہ تو تہاستان تھا بیسے اچھا ٹھیک ہے یہ بتائیے ٹائٹینک پہ آپ بھی جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کے ساتھ ٹائٹینک پہ جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں کبرہ خان میوش حیات اور سوا کمر میوش حیات میوش حیات ہوں گی وہ ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے بھی پاس کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ہانیہ عمر اور سبین فاروق سنس انہوں نے مجھے بچایا تھا ابھی یعنی انہوں نے مجھے لائف جیکٹ دی تھی میں وہ فیور واپس ان کو دے دیتا اور ان کو میں لائف جیکٹ دے دوں ٹھیک ہے لائف جیکٹ ان کو دے دیتا اماد thank you so much for being on this show thank you so much we hope to see a lot more of you now thank you واسہ اور پیہ صاحب اور تھاکر صاحب کا میں بہت بڑا فرین ہوں اور ہمیشہ آپ لوگ جو ایک شو contribute کرتے ہیں please کرتے ہیں اور آرڈینس کا بھی بہت بہت شکریہ سبین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you اور آپ سب کے بھی آنے کا بہت بہت شکریہ